ایران اور امریکہ ایک دوسرے کے دشمن کیوں ہیں؟ کیوں ان دونوں دیشوں کی ستر سال پرانی دشمنی آج بھی دنیا میں بہ پیدا کر دیتی ہے تیسرے وشویوت کا؟ کیا قارن ہیں ان دونوں دیشوں کی دشمنی کا آئیے آج سمجھتے ہیں؟ اگر آپ دنیا کے نقشے کو دھیان سے دیکھتے ہیں تو ایران اور امریکہ کے بیچ کی دوری لگ بھگ ساڑے گیارہ ہزار کلومیٹر ہے ان دونوں دیشوں کے جو کلچر ہیں وہ بلکل الگ ہیں وہاں کے جو لوگ ہیں وہ جو دھرم کو مانتے ہیں وہ بھی بلکل الگ ہیں اور ان کی سرکاریں جس حساب سے چلتی ہیں وہ بھی بلکل الگ ہیں ان دونوں دیشوں میں اتنی انکومن چیزیں ہیں لیکن پچھلے ستر سال سے امریکہ کا جو بھی راشت پتی بنا اس نے ایران کو دنیا کے لیے ایک خطرہ بتایا آج سمجھیں گے ایران اور امریکہ کی دشمنی اتحاس کے پنوں کو پلٹتے ہیں اور پلٹ کر وشویوت کے انتیم دور میں جاتے ہیں جب پوری دنیا میں تباہی مچی ہوئی تھی سال تھا 1945 کا جب دتے وشویوت اپنے انتیم چرن میں تھا کوئی دیش ایسا نہیں بچا تھا دنیا میں جو اس تباہی سے ناغرسیت رہا ہو اور اسی بیچ دنیا کے سامنے سب سے بڑا سنکٹ آتا ہے تیل کا دنیا میں تیل کی بھاری کمی آ جاتی ہے اور اس کمی سے کئی دیشوں کی ارث ویبستائیں ہل جاتی ہیں پھر آتا ہے سال 1953 دنیا میں آرثی کھالات دیرے دیرے پٹری پر آ رہے تھے لیکن تیل کی کمی دنیا میں محسوس ہو رہی تھی یہ وہ دور تھا جب برٹین کئی دیشوں کو ازاد کر رہا تھا اور اسی بیچ برٹین کے پردھان منتری ویٹسن چرچل اور امریکہ کے راشت پتی آئیسن ہوور یہ دونوں ملکے دنیا کے نقشے پر دیشوں کو چنیت کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی نہ کسی کارن سے چاہے وہ شیطی یوت کے پرباف سے ہو تیل کے پرباف سے ہو یا اپنی داداگیری دکھانی ہو ان دیشوں کو اور ان کو نظر آتا ہے ایران اس ایران میں ان کو ایسا کیا خاص نظر آیا کہ دونوں دیش طاقت لگا دیتے ہیں کہ یہ دیش آستر ہو جائے اور اس کا سب سے بڑا کارن تھا ایران کا تیل امریکہ اور پرٹین تونوں ہی ایران کو لوٹنا چاہتے تھے وہ اس کو اپنا آرثک گلام بنانا چاہتے تھے لیکن اس سمیں ایران کے اندر ایک چنے ہوئے پردھان منتری تھے جن کا نام تھا محمد موسادیک محمد موسادیک ایک چنے ہوئے پردھان منتری تھے پردیش کی نیتیاں اپنے لوگوں کے لئے بناتے تھے برٹین اور امریکہ کے لئے نہیں اور یہی بات برٹین اور امریکہ کے رشتے خراب کر دیتی ہے محمد موسادیک کے ساتھ اور اب برٹین اور امریکہ دونوں ہی محمد موسادیک کو ایران کی قدی پر بیٹھا نہیں دیکھ سکتے تھے شاید آدھونی کے تحاس میں پہلی بار ہونے جا رہا تھا ایک دیش میں چنی ہوئی سرکار کے پردھان منتری کو دو دیش اپنی خوفیہ ایجنسیوں کے ساتھ مل کر اسے سکتہ سے بے دخل کر دیتے ہیں اور اپنے پٹھو کو راجہ بنا دیتے ہیں اس دیش کا اور اسے کہا جاتا ہے انیس سو تیپن کا ایرانین تکتہ پلٹ اس سمیں برٹین کے پردھان منتری وچسن چرچل اور امریکہ کے راشت پتی آئسن ہاور جو محمد موسادیک کو ایران کی گدی پر بیٹھا نہیں دیکھ سکتے تھے اور وہ ایران کے شاہ کو محمد موسادیک کی جگہ بٹھا دیتے ہیں اور محمد موسادیک بے دخل کر دیا جاتا ہے سرکار سے اور محمد رضا پہلوی دیش کی باغ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے وہ دیش تو چلاتا ہے لیکن دماغ امریکہ اور پردین سے آتا ہے انیس سو تریپن کے ایک تکتہ پلٹ کے بعد دور آتا ہے شاہ کے دور میں سب سے پہلے پورے دیش کا ویسٹ جنائزیشن کر دیا جاتا ہے یوروپ برٹین اور امریکہ کی ترج پر ایران کے اوپر ویدیشی نیتیاں تھوپتی جاتی ہیں ایران میں دھرم گروہوں کی ہتھیاں کروا دیتا تھا انہیں جیل بھیج دیتا تھا جو بھی ویقتی اس کے خلاف بولتا تھا میں اس کی ہتھیاں کروا دیتا تھا شاہ نے ایران کو بہت لوٹا اور اس سب لوٹ کو اس نے برٹین اور امریکہ کے ساتھ بانٹ لیا اور اسے بیٹ شاہ ایک دھرم گروہ کو دیش نکالا دے دیتے ہیں اور اس دھرم گروہ کا نام تھا روہیلا خامنی روہیلا خامنی کو 1964 میں جبردستی دیش نکالا دے دیا جاتا ہے اور یہی ویقتی آگے جا کر ایران میں کچھ ایسا کرے گا جو ایران کی اتحاس کو نئے دور میں لکھتے گا 1964 میں جس ویقتی کو ایران سے دیش نکالا دے دیا جاتا ہے اب اس کی واپس لوٹنے کی باری آگئی تھی اب بات ہوگی سن 1989 کی ایران کی کرامتی کی اس کرامتی کی سب سے بڑی وجہ تھی ایران کا راجہ شاہ اور شاہ کی نیتیاں وہ نیتیاں جو وہ برٹین اور امریکہ جیسے دیش کے لیے بناتا آ رہا تھا 1973 میں پوری دنیا میں تیل سنکٹ آتا ہے جس سے تیل کی ایک ایک ریٹ آسمان چھو لیتے ہیں اور یہیں سے شروعات ہوتی ہے ایران کے لوگوں میں شاہ کے پرتی نفرت لاکھوں 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 جنوری 1989 میں روڑ پہ آ جاتے ہیں شاہ کے خلاف پردرشن کرتے ہیں اور اس پورے پردرشن کو ایک ویکتی دیش کے باہر سے چلا رہا تھا یہ وہی ویکتی ہے جسے 1964 میں شاہ نے دیش نکالا دے دیا تھا روہیلا خامینی روہیلا خامینی پندرہ سال کے بنواس کے بعد ایران میں لوٹتے ہیں ایک فروری 1989 کو اور پچاس لاکھ لوگ سڑکوں پر آجاتے ہیں اپنے دھرم گرو یا میں کہوں نیتا کا سواغت کرنے کے لیے روہیلا خامینی کا اور اس بیٹ شاہ دیش چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے ہر طرف کرانتی کی لہر ہوتی ہے اور اس لہر کے بیٹ کالج کے کچھ ودھیارتی آگ بھولا ہو جاتے ہیں اور یہ گصہ ہوتا ہے امریکہ کے خلاف کیونکہ جو شاہ ہوتا ہے وہ بھاگ کر امریکہ چلا جاتا ہے اور ایران کے لوگ اب یہ چاہتے ہیں کہ اس شاہ کو دیش میں لائے جائے اور اس کے خلاف مقدمہ ہو اور اسے اس کی کیے کی سزا ملے اور تھا پانچ لاکھ لوگ مارے جاتے ہیں لیکن ایران کا دھیان ایک طرف چلا جاتا ہے اور وہ ہوتا ہے ایراک کے دوارہ استعمال کرے گئے رہسینک ہتھیار ایراک نے ایران کے لوگوں کے اوپر رہسینک حملے کیے تھے اور اب یہیں سے ایران سوچ میں پڑ جاتا ہے کی کیا اسے پرمانو ہتھیار بنانا چاہیے اور یہیں سے ایران لگ جاتا ہے پرمانو ہتھیار کو پانے کے لئے ایران کے پاس پرمانو ہتھیار آنے کا مطلب تھا پورے کے پورے میڈل ایسٹ میں باقی دیشوں کے لئے خطرہ سعودی ایرابیہ اومان ٹرکی سیریہ ایراک اسرائیل ان سب کے لئے ایک بہت بڑا خطرہ آجاتا اگر ایران پرمانو بم بنا لیتا اسی خطرے کو بھاپتے ہوئے امریکہ اپنی دشمنی نبھانے کے لئے آ جاتا ہے اور پورے دنیا سے کہتا ہے کہ ایران کو بائیکارڈ کر دو ایران کی سبھی چیزوں کا بھوشکار کر دو ایران سے کچھ مت لو اسے آرثک موڑچے پر اوڑ دو سال دو دو میں پوری دنیا کو یہ پتا چل ہی جاتا ہے کہ ایران پرمانو بم بنانے میں لگا ہوا ہے اس کے اوپر امریکہ اور باقی دیش آرثک پرتیبند لگا دیتے ہیں اور ان دونوں دیشوں کی دشمنی اپنے انتیم چرن میں پہنچ جاتی ہے اور پھر سال آتا ہے دو ہزار پندرہ کا جب یونائٹی نیشن کے پانچ پرمنٹ میمبر اور ایک یوروپین یونین ایران کے ساتھ ایک ڈیل کرتے ہیں اور اسے نام دیا گیا تھا ایران نیوکلئر ڈیل جی سی پی جوائنٹ کومپریہنسیف پلان آف ایکشن یہ سال دوہزار پندرہ میں سائن کیا گیا اور اس کا سنگشیبت میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایران پرمانو بم نہیں بنائے گا اور یوروپ کے دیش اس کے اوپر آرثی پرتی بند نہیں لگائیں گے لیکن فید امریکہ کی ستہ میں آتے ہیں ڈانل ٹرمپ اور ڈانل ٹرمپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایران چوری چوری برمانو بم تو بنائے اور وہ اس ڈیل سے نکل جاتے ہیں ڈانل ٹرمپ کے راشت پتی بنتے ہی وہ بہت کٹھور قدم اٹھاتی ہیں ایران کے خلاف ان کے اوپر آرثی پرتی بند لگا دیے جاتے ہیں ان کی فوج کو ایک آتنگ وادی سنگٹھن بتا دیا جاتا ہے لیکن سب سے بڑی گھٹنا ہوتی ہے ایک جنوری 2019 کو جب ایران کے شیش ملٹری پتے بیٹھے عدیقاری قاسم سلمانی کی امریکہ ایک ڈرون حملے میں خطیہ گروہ دیتا ہے اور ایران اور امریکہ کے بیچ کے سمبند بہت پوری استیتی میں چلے جاتے ہیں دنیا میں تیسرے وش ویوت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے 2022 نومبر تک ایران اور امریکہ کے بیچ کے رشتے ویسے ہی ہیں جیسے وہ ستر سال پہلے تھے آپ سب کا دھنیواز اس لیکچر کو سننے کے لیے رس کھنیواز پہلے رسول